اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایمپلائیس ٹی وی آج کی بڑی بریکنگیو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کے بارے میں ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی جس نے اپنی سفارشات وزیراعظم پاکستان کو دینی تھی اب ان کی یہ سفارشات آ چکی ہیں دیکھتے ہیں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بریف کروں گا کہ کتنی کٹوتی یا پینشن میں کیا تنخواہوں میں کٹوتی ہوگی کے نہیں اور کتنا اضافہ حکومت کرنے جاری ہے لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر آپ کو ایک نوٹیفکیشن دکھاتا ہوں ایک نوٹیفکیشن کچھ عرصہ پہلے حکومت نے جو میاں شباز شریف کی جو حکومت تھی پچھلے سولہ ماہ اس نے جہاں پہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں وہاں پہ آرمنٹ فورس کی تنخواہیں بھی بڑھائیں لیکن سیول آرمنٹ فورس کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گی تھی اس کے حوالے سے ایک نوٹیفکیشن آج جاری ہوا جس میں انہوں نے کہا بلکہ ان سے مکمل ڈ فورس کے برابر اور سیول سرونٹ جتنے ان کے برابر ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا اب ہم بات کرنے جارے ہیں تنخواہوں کے حوالے سے جو سفارشات قائم کی گئی تھی سرکاری ملازمین کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ حکومت نے تنخواہوں اور پینشن سمیت سرکاری خراجات میں کٹوتی کے لیے نئی کمیٹی کا اعلان کیا تھا جس میں سولہ فیصد اخراجات پر نظر سانی کے لیے جس میں پینشن تنخواہیں ترقیاتی خراجات کو معقول بنانے اور اس میں سولہ فیصد کٹوتی کی ہدایت جاری کی تھی اور اس میں ساتھ رکنی یا کمیٹی قائم کی گئی تھی جس کی جو چیرمین تھے وہ پلیننگ کمیشن ڈاکٹر جہاں زیب تھے اور ان کو کہا گیا تھا کہ یہ مطلب ایک ہفتے کے اندر اندر آپ نے اس کی مکمل رپورٹ دینی ہے اب اس کی رپورٹ جو ہے وہ حکومت کے پاس آ چکی ہے جس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اب یہ کٹوتی بالکل نہیں کی جائے وہ کہتے ہیں مجودہ جو حالات بنے ہوئے ہیں مہنگائی کا ایک توفان ہے جو بجلی اتنی مہنگی چلی گئی ہے پیٹرولیم کو مہنگا کرنے کی حکومت سوچ رہی ہے آئی ایم ایف کے معاہدے کے مطابق اور جو نجکاری کی جاری ہے پچیس ڈپارٹمنٹ ہے جن کی نجکاری کی جاری ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تنخواہیں اور پینشن پر بلکل کٹنی لگانا اب ہم یہ کرنے جاری ہیں کہ حکومت یہ کرنے جاری ہے کہ جو وزارتیں ہیں اس کا ڈھانچہ ک کرے گی اس کے بارے میں کالیک بڑی ڈیٹیل سے خبر آئی تھی میں آپ کو دوبارہ شیئر کرتا ہوں کہ وزارتیں کم کی جائیں گی اور ساٹھ ہزار سامیاں ختم کرنے نئی بھرتی پر پبندی اسٹیبلشمنٹ ڈویزن کی طرف سے کیپلٹ ڈویزن کے سامنے یہ سب کچھ رکھ دیا گیا ہے اور اسی جو کمیٹی ہے اسی کی سفارشاد کے اندر یہ چیزیں رکھی گئی ہیں کہ بجائے آپ تنخواہیں کم کریں کٹوتی تنخواہوں پر کٹ لگائیں یا پینشن پر کٹ لگ صوت جائیں آپ ایسا کرتی ہیں کہ جو ملازمین جو ہکم جو وزارتیں ہیں مصبراอیک ایک وزارتوں میں دو دو تین تین قسم کے بنے ہوئے ہیں موجودہ اس کی بنی ہوئی ہیں اب ان وزارتوں کو یکجہ کٹھا کر دیا جائے یعنی شرطے دو بزارتیں ہیں تو ان کو ایک جگہ کر دیا جائے یعنی ایک ہی ڈیپارٹمنٹ کی دو دو تین تین موجودہ ہاتھیں تو ان کو یکجہ کیا جائے اور وزارت اس طریقے سے کم ہوگی اور سکیل ایک سے لے کر سولہ تک کے ساٹ ہزار سے زیادہ س اسامیاں خالی ہیں جو ایک سال سے خالی ہیں ان کو ختم کر دیں اور نئی بھرتیوں اور نئی اسامیوں کے تشکیل پر مکمل طور پر پبندی لگا دی جائے اس طریقے سے یہ حکومت کرنے جاری ہے کہ اس طریقے سے یہ ترقیاتی جو آہ آہ بجٹ ہے اس میں بھی کچھ کام کریں گے اور اس کے ساتھ ہے یہ جو محکمے ہیں ان کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا وزیر خزانہ کی طرف سے بھی آج ایک بڑا بیان سامنے کا لیک آیا جس میں انہوں نے کہا کہ تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کام کرنے کے لیے قدامات کریں گے نہ کہ ان پر کٹوتی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آگے ہم چلیں تو ایک اور خبر آپ کے ساتھ اسی حوالے سے جو حکومت نے ایک تو اسی حوالے سے جو ریلیٹڈ خبر ہے کہ پچیس ڈپارٹمنٹ ایسے تھے جن کو حکومت ختم کرنے جا رہی ہے جس کی ڈیٹیل بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ایک کمیٹی بنائی گی کی بقیدہ طور پر جو اس کی کٹوتی کرے گی اور مکمل جو آئندہ جو بھرتیاں ہوں گی وہ بھی کنٹریکٹ پر ہوں گی تو اس حوالے سے حکومت اب یہ کرنے جا رہی ہے کہ اب پینشن میں یہ تو سفارچات آگی مکمل طور پر کہ کٹوتی نہیں ہوگی لیکن آگے چلیں اب آپ کو خبر دوں گا کہ تنخواہوں اور پینشن میں کتنا اضافہ ہوگا اس کے حوالے سے باوصوب ذرائع سے ابھی تک یہی خبر آ رہی ہے کہ کم از کم تیس فیصد تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ ہوگا پینشن کا تو نہیں کہا جاتا لیکن تنخواہوں میں تیس سے پینتیس فیصد اضافہ ہو سکتا ہے پینشن میں وہی جو پاکستان کی ریشو ہے دس سے پندرہ فیصد سے لے کر بیس فیصد تک اضافہ کی بڑی توقع ہے کیونکہ حکومت جو ایک نیا جو آئی ایم ایف کی طرف سے جو تیرہ بڑی جو انہوں نے تیرہ کے قریب جو تھے وہ لگائی گی تھی کہ یہ تیرہ ہمارے مطالبات ہیں ان کو پورا کریں تو پھر آخری قسطیں گے جن میں بجلی مہنگی کر دی سوئی گیس انہوں نے مہنگا کر دیا اس پر بھی آپ بڑا وزیراعظم پاکستان کی طرف سے آج بڑا انیشیٹیو لیا گیا ہے کہ آپ نے اتنا ایک سو سنتالیس فیصد جو سوئی گیس اس کو مہنگا کر دیا قریب آدمی کیا کرے گا اس طرح بجلی مہنگی کی گئی اور اس کے علاوہ جو کٹوٹی کا جو تھا وہ تو خیر مسئلہ حال ہو گیا وزارتیں کم کرنے اور دوسرے خراجات کم کرنے اچھا اس میں ایک اور بڑی بات بتاتا چلوں کہ پینسن جو اصلاحات ہیں اس پر بڑا ورکاوڈ کیا جا رہا ہے کہ پینسن کی جو کتنے عرب روپے جو پینسن پاکستان کو دینے پڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کم از کم یہ پینسن اس میں اصلاحات ضرور لائی جائیں یہ تو تیہ کہ یکم جولائی سے حکومت جو ہے پینسن اصلاحات لا رہی ہے نئی جو بڑتیاں ہوگی کنٹریکٹ پہ ہوگی اور اس میں وہ کنٹری بیوٹی پینسن کا سلسلہ شروع ہوگا کچھ لے کچھ دے کا مسئلہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پینسن ہے وہ پینتیس سے پچیس پہ آ جائے گی اور اس کے علاوہ دوسری بہت سے اصلاحات آپ نے پہلے پڑ چکی ہیں اس کے بارے میں بھی یہ یکم جولائی سے یہ بہت ساری چیزیں اس میں سامنے آ رہی ہیں تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ تنخواہوں میں بھی اچھا اضافہ ہوگا موجودہ مہگائی کے ساتھ سے اور آنے والے وقتوں میں جیسے جیسے مزید خبریں وزیر خزانہ کی طرف سے یا حکومت پاکستان کی طرف سے آتی جائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کردہ رہوں گا تھینک فور واجنگ آپنا خیار گئے جب